بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ ہم بارے جی پارٹ ون چیپٹر نمبر فور دا سیل کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور اس کے لئے ہم نے بہت سے ٹاپک کور کی لائک سیل چھوری کے بارے میں پڑھا سائٹو پلازم کے بارے میں پڑھا اور سیل کے جنرل سٹیکچر کے بارے میں پڑھا یہاں پہ بھی آپ کو ایک سیل کی ڈائکرام نظر آ رہی ہے سو آج ہم پڑھیں گے اس میں انڈو پلازمی گریٹوکلم ہم نے سیل پہلے لیبل کر چکے ہیں آپ کو معلوم ہونے چاہے اس کے کون کون سے پارس ہیں مثلا یہ کیا ہے بھلا یہ جو آپ کو سلنڈرن بلیو کلر نظر آ رہا ہے اسے ہم نے کیا گا تھا سینٹریول ٹھیک یہ کیا ہے مائٹو کون ریا صحیح یہ کیا ہے بھلا گول جی باری گول جی باریز گول جیز کمپلیکس بھی کھا جاتا ہے یہ بھی مائٹو کون ریا ہے اور دوسرا یہ کیا ہے بھلا بھلا شکل ہے سمودھ انڈو پلازمک ریٹکولام اس طرح یہ رف انڈو پلازم ریٹکولام کہہ لائیں رف انڈو پلازمک ریٹکولام سو آج جو ہمارا ٹاپک رہے گا وہ یہی سمودھ انڈو پلازمک ریٹکولام اور رف انڈو پلازم ریٹکولام صحیح یعنی آج ہم نے انڈو پلازمک ریٹکولام کے بارے میں پڑھنا ہے بیچ میں یہ سینٹر میں جو بڑی سی گین پر یہ سے کہہ کہتے ہیں نیوکلیس اور نیوکلیس کو آپ کو باہر میمبرین میں نظر آرہی ہے یہ نیوکلیر میمبرین ہوگی اگر آپ دیاگرام میں ہی دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انڈو پلازمک ریٹکولام کی لوکیشن کیا ہوتی ہے کہ یہ نیوکلیر میمبرین کے ساتھ پڑی ہوتی ہے نیوکلیر میمبرین کے ساتھ سے یہ آپ کے پاس انڈو پلازم ریٹکولام سٹارٹ ہو رہی ہے اس میں تھوڑا سا رف پہ اگر آپ تھوڑا سا گھوڑ ڈالیں تو آپ کو چھوٹے چھوٹے دانیں نظر آئیں گے اور ان دانوں کا کیا کہتے ہیں بھلا پڑا ہوئے ہم نے رائبوسومز رائبوسومز یہ دانیں کیا کہلائیں گے رائبوسومز تو یہ ہیں رائبوسومز رائبوسومز کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں انڈو پلازمک کون سے انڈو پلازمی ریٹکولام کو ساتھ رف انڈو پلازمی ریٹکولام کو ساتھ تو یہ جنرل سا انٹروڈیکشن ہو گیا ہمیں انڈو پلازمی ریٹکولام ملے گی کہاں پہ اور یہ کیسی کیسی اور کہاں پہ پڑھی ہوگی صحیح اب ہم آتے ہیں اس کے مزید ڈیٹیل کے پر مثلا آپ کو ایک کوئی ڈیاگرام دکھاتا ہوں یہاں پہ سو یہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا سٹرکچر زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوا ہوا ہے سو یہ نیکلر پور تھا آپ کو نظر آ رہا ہے نیکلر پور تھا نیکلر میمبرین اور نیکلیس کا یہ پارٹ ہے نیکلر انویلپ بھی کہتے ہیں صحیح اور نیکلر انویلپ کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ انڈو پلازمی ریٹکولام ملے گی اس میں سموتھ بھی ہے اور رف بھی ہے سو اگر ہم اسے ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے آپ سے کوئی پوچھتا ہے یا آپ دیکھ کے بتانا چاہیں کہ کیا ہے یہ انڈو پلازمی ریٹکولام ہے کیا بیسیکلی سو اس میں سے ڈیاگرام میں سے آپ کو کیا کیا چیزیں اندازہ ہو رہی ہے کہ ایک تو یہ ٹیوبیلر سٹرکچر ہے کہ زیادہ بات ہے اس کے ایرد گرد میمبرین ہے اور چینل سے بنے میں صحیح یعنی اگر نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے سٹارٹ ہو کے چینل سے بنا ہوئے ہیں اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ it is a network of channels یعنی network of channels چینل سے بنا ہوئے ہیں اور ان کی اپنی میمبرین بھی ہے جسے انہوں نے سسٹر نائے کا ہوئے ہیں سو سسٹر نائے is میمبرین یعنی ان کی کیا بن جائے گی میمبرین اور اس کا کام کیا ہوگا اس میمبرین کا اس میمبرین کا کام کیا ہوگا کہ it will separate یعنی جو اندر والی جگہ ہے اس انڈوپلاسمن لیٹکولم جس میں بلو کر دیتا ہوں اور جو باہر سائٹوپلاسم کی جگہ ہے اگر ہم واپس ڈائگرام میں جائیں آپ کو اندازہ ہو رہا گا اگر آپ یہ دیکھیں باہر سارا سائٹوپلاسم ہے اور انڈوپلاسمن لیٹکولم ہے تو ان کی اپنی سپیس ہے اس سپیس کو separate کرنے کے لئے ان کے پاس جو لیئر ہوتی ہے یا جو میمبرین ہوتی ہے سسٹر نائے کہتے ہیں سسٹر نائے سسٹر نائے سسٹر نائے سپریٹ انڈوپلاسمن مٹیریل یعنی جو بھی انڈوپلاسم کے اندر مٹیریل موجود ہوگا اس کو یہ سپریٹ کرے گی جیسے پرام السیٹوپلاسمن کے سر سیٹوپلاسم سے اس مٹیریل کو سپریٹ کریں گی ظاہری بات ہے اس کے مٹیریل کے اندر سروں سے پرق ہوگا سرے سپریٹ کرنے کے لئے میمبرین ہوتی ہی اب ہم آتے ہیں یعنی یہ تو سٹرکچر ہوگا سٹرکچر میں میں نے کہا کہ یہ نیٹ ورک جنگی جنگی پلازما میبرین کی طرف آرہے ہیں چینل نظر آرہے ہیں جو کہ باہر کی طرف آرہے ہیں یعنی بعض دفعہ یہ بلکل پلازما میبرین کے پاس تک پہنچ جاتے ہیں ان کی تعداد ہوتی ہے ان کے فنکشن کا بڑی بینڈ کرتا ہے سو اس ممبرینی سٹرکچر جو کہ کہاں سے سٹارٹ رہا ہے نوکرل ممبرین سے اور آسطہ آسطہ پلازم ممبرین کے طرف آ رہا ہے اور اس کے اندر ہمیں ایک ممبرین ملی جسے ہم نے کہا کہا سسٹرن آئے جو کہ سپریٹ کرتی ہے انڈو پلازم مٹریل کو سائٹو پلازم سے انڈو پلازم مٹریل جو اس کے لیومن کے اندر ہوگا یا سسٹرنل سپیس کے اندر ہوگا اس کو یہ سپریٹ کرے گی سائٹو پلازم سے اور ویسے انڈو پلازم مٹریلوم کے ہم نے دیکھ لیا ہے دو پارٹس ہیں یعنی ٹائپس پہ اگر ہم بات کریں تو ٹو ٹائپس دیگرام میں بھی نظر آ رہا ہے ٹو ٹائپس ہیں ایک اس کے اندر رف انڈو پلازم مٹریلوم ہے رف انڈو پلازم مٹریلوم اگر دیگرام میں ہی دیکھ کے آپ فرق جاننے کی کوشش کریں تو کیا آپ کو فرق نظر آئے گا رف انڈو پلازم مٹریلوم اور سموز انڈو پلازم مٹریلوم میں تھوڑا وہ سٹرکچر کا فرق ہے ٹھیک یہ تھوڑا سا ایکسٹینڈی ہے وہ ٹیوبلر شکل میں ہے تھوڑا سا اور دوسرے اس کے اندر دانے دانے نظر آ رہے ہیں آپ کو ان دانوں کو کیا کہتے ہیں نہیں ریبواسوم تو فرق کا فرق ہے کہF ID رitude جises کے انڈو پلازم کے پاس humo پلازم رٹکلوم کیا نہیں ریبواسوم لگے جو سموز انڈو پلازم провلیلور بک اسئے ہاتھ انڈو پہس میں kittens، بہر میں ہمراہ میںars تو ہمارے مدیسink لوگی حiso چلے پڑھیں گے ہمارے ہیں بسکرô رائے میں رائب سوٹیم ساتھ رائے میں اس لاشتاہی خیالیاں یعنی یہ پروٹین فیکٹری ہے رائے وہ سونزار پروٹین فیکٹری یعنی یہ ہماری سیلز کے اندر پروٹینز بنائیں گے کس طرح بناتے ہیں یہ آگے ہم ٹاپکس میں پڑھیں گے لیکن یہاں پہ ہمیں کیا جاننا ضروری ہے کہ یہ پروٹینز بنائیں گے اگر یہ رف انڈو پلاسمن ریکٹکولم کے ساتھ اٹیچ ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ رف انڈو پلاسمن ریکٹکولم کے اندر پروٹینز بنانے میں مدد کریں گے تو یہاں سے آپ کو تھوڑا بہت فنکشن کا اندازہ ہو رہا ہے اور اس کے بارے مزید جانے تو آپ کو یہ چینل نظر آ رہا ہے تو اس چینل کے ذریعے مختلف چیزیں آگے پیچھے ٹرانسپورٹ ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے یعنی سیٹوپلاسمن کے اندر یہ ٹرانسپورٹ ہو گی اور اس میں کیا فنکشن نظر آتے ہیں جو آپ کو اس کے دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ چینل سا بنا رہا ہے تو یہ سیل سٹرکچر کو بھی مینٹین کرنے میں ہیلپ کریں گے ٹھیک ہے یعنی پیلر سے ہے اس کے پاس تو یہ پیلر سیل سٹرکچر کو بھی مینٹین کریں گے تو یہ ہمیں ان کے فنکشن کو بھی اندازہ ہو رہے ہیں لیکن چلے ہم تھوڑا سا ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں اس کا سٹرکچر کہ پروٹینز بنتی کس طرح ہیں ہوتا گیا کہ جو ریبوسومز ہیں یہ ریبوسومز جو کے بارے بات کہ یہ پروٹینز بنائیں گے اور یہ جو پروٹین ہے مثلا یہ پی پروٹین ہے پروٹین جو ان سے ہیں وہ کس کے اندر بنیں گی اس کے سپیس کے اندر یعنی پی پروٹین مل بی پریزنٹ اندر سپیس صحیح اب یہ جو پی پروٹین ہے یہ بننے کے بعد سموث انڈا پلاسمن ریٹیکلم کے اندر آئے گی تھوڑا اسے ڈیفرنٹسل اگلہ ہے سموث انڈا پلاسمن ریٹیکلم میں آئے گی سموث انڈا پلاسمن ریٹیکلم اس پروٹین کو ویزیکلز کی شکل میں یعنی چھوٹے کہہ لیں کہ ممبرین ویزیکلز بنائے گا اور اسے آگے ٹرانسپورٹ کرے گا اسے ٹرانسپورٹ ویزیکل کا آئے گا ٹھیک یعنی اس کا چھوٹا سا حصہ کہہ لیں اس ممبرین سٹرکچر کا سسٹرکچر کا جنس ہے جس کے اندر پروٹین ہوگی وہ ٹوٹ کر علیتا ہوگا اور آہستہ آہستہ دوسرے طرف ٹرائول کرے گا یعنی within the cell ٹرائول کرے گا تو یہ آگے گولجی بارڈیز ہیں وہ ڈیفرنٹ اور میلی ایک ہے تو یہاں پہ کیا کام ہوا کہ اس نے پروٹین بنائی یعنی اگر ہم رف انڈا پلاسمن ریٹیکلم کی بات کریں رف انڈا پلاسمن ریٹیکلم جس کے ساتھ کیا اٹیچ ہیں رائب آسومز رف انڈا پلاسمن ریٹیکلم نے پروٹین بنائی یعنی they will synthesize synthesize پروٹین ٹھیک ہے کس کی help کے ساتھ with the help of with the help of ribosomes so ribosomes ان کی پروٹین بنواتے ہیں پھر اس کو ٹرانسپورٹ بھی کیا یعنی آگے انہوں نے اس کو ٹرانسپورٹ بھی کیا اور اس کی ٹرانسپورٹیشن میں کس نے help کی ٹرانسپورٹیشن کس کے ذریعے ہوئی through channels یعنی انہی کے channels جو کہ sisternized space تھی انہی channels کے ذریعے ایک تو پروٹینز آگے ٹرانسپورٹ بھی ہوئے اور اس کے اندر آپ کا smooth انڈا پلاسمن ریٹیکلم بھی بہت رول پلے کرتا ہے so rough انڈا پلاسمن ریٹیکلم جو کہ کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے نیکلر میمبرین سے اور اس کے اندر چپ 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 رائب آسومز ریٹائچ ہیں تو یہ رائب آسومز ملنے کے پروٹینز بنائیں گے اور یہ پروٹینز پھر آگے ٹرانسپورٹ ہوں گے اور آپ کو بتا ہے ہماری life کے اندر پروٹینز کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے یعنی ہمارا جسم میں کہہ لیں کہ زیادہ structure چیز ہیں وہ پروٹینز ہیں ہمارا جسم میں جتنی بھی زیادہ چیزیں پروٹینز سے بنی ہوئی ہیں ٹھیک؟ تو یہ ہمیں بہت زیادہ ریکوائیڈ ہے اب ہم آتے ہیں نیکس smooth انڈا پلاسمن ریٹیکلم جو کہ یہاں پہ فوکس کیا ہے smooth انڈا پلاسمن ریٹیکلم تو اس کا فنکشن ہے تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے اس کمپیرڈ تو رف انڈا پلاسمن ریٹیکلم کیونکہ یہ جو جو سیل ٹائپ چینج ہوتی ہے مثلا نرو سیلز کے اندر یہ کنڈکشن نرو کرتی ہے ٹھیک ہے نہیں بعض نرو سیلز ہوتے ہیں یعنی نرو سٹیمولائی اب نرو سٹیمولائی جنسا یہ نروس سسٹم کے ساتھ ہوتا ہے یعنی ہمارا دماغی نظام جنسا ہوتا ہے ہم جو چیزیں سنس کرتے ہیں سو نروس سٹیمولائی یا نروس سٹیمولیشن کو کہہنے کے سٹیمولیشن کرتے ہیں نروس سٹیمولیشن کو کنڈکٹ کرتی ہے یعنی سیل کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک جو میسیج آئے گا وہ لے جائے گا ٹھیک ہے یہ نروس سیلز کے اندر اس کی پراپرٹی ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ میٹابولیزم کرتی ہے میٹابولیزم مراد کہ اس کے اندر بہت سے کیمکل ریاکشن ہوتا ہے مثلا لپیڈز کا ہوتا ہے لپیڈز وغیرہ کو سٹور بھی کرتی ہے میٹابولیز بھی کرتی ہے اس کے علاوہ ایک بہت بڑا فنکشن اس کا جانس ہے وہ ڈی ٹاکسیفکیشن کا ہے ڈی ٹاکسیفکیشن مثلا بہت سی زہریلی چیزیں ہوتے ہیں جو ہمارے جسم کے لئے اچھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے جس میں زہر بھی آ جاتا ہے جس طرح ہمارے جسم سے کس طرح ختم ہوتی ہے اندر انڈو پلاسمک ریٹکولم ٹھیک ہے کونس انڈو پلاسم ریٹکولم ہوتا ہے سموث انڈو پلاسم ریٹکولم جو کہ ڈی ٹاکسفائر کہے گا زہریلہ پن ختم کرتا ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ سموث انڈو پلاسم ریٹکولم کے اندر گلکوز میٹابولیزم کے بھی کمپاؤنٹس ہوتے ہیں گلکوز میٹابولائز بھی کرتا ہے یہ بھی ایک اڈیشنل فنکشن ہے اس کے اندر کافی اور بھی کافی فنکشن ہیں اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ کرتا ہے ٹھیک ہے زہر پاتھ ہے چینلز ہے سو چینلز کے ذریعے یہ ٹرانسپورٹ کر سکتا ہے مٹیریل کی ٹھیک ہے ایک جگہ سے دوسرے جگہ پر اپنے چینلز کے طرح ہی لے کے جا سکتا ہے ٹرانسپورٹ بہت 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 بڑا رول ہے اس کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ سٹرکچرل سٹرکچرل ایڈ بھی دیتا ہے یا سٹرکچرلی سیل کو موڈیفائی کرتا ہے سیل کو مضبوط بھی کرتا ہے سٹرکچرلی سپورٹ دیتا ہے سیل کو ٹھیک ہے سیل سپورٹ بھی پروائیڈ کرتا ہے کیونکہ یہ چینلز سے بنے ہوئے ہیں ٹیوبلر سٹرکچر کے اندر تو وہ سیل کے سیٹرپلازم کو کہل ہو یا سیل کی جو سٹرکچر اس کو مینٹین رکھتا ہے ٹھیک سو یہ اس کا میکینیکل سپورٹ میں آجاتی ہے یہ بات اسے ہم سکشری سپورٹ کو کہہ گے گے meکینیکل سپورٹ میکینیکل سپورٹ یہ میکینیکل سپورٹ بھی سپورٹ کرتا ہے کیا کیا یہ فنکشن ہو گئے نرب سٹیملیشن نرب سٹیملیشن کہاں کہاں ہوگا مثلا نرب سیل کے اندر it is mostly involved نرب سیلس سے اور نرب سیلس بھی ہوتے ہیں بہت پاس ہم مسل سیلس بھی ہوتے ہیں مسل سلس کے اندر بھی نرب سٹیملیشن کرتا ہے دوسرا میٹیپولزم ہوگا جس کے اندر سب سے زیادہ لیپیڈز ہیں لیپیڈز کی مثلا اس میں سٹیرائیڈز آتے ہیں کارٹیکو سٹیرائیڈز آتے ہیں کلیسٹرول وغیرہ ان کی میٹابلزم کے اندر انوال ہوتا ہے دوسرا ڈیٹاکسیفکیشن ہوگی یعنی جو بھی حامفل مٹیریل ہے سیل کے اندر وہ کون ڈیٹاکسیفائی کرے گا سمون سنو پلازمیٹکرم گلوکوز میٹابلزم کے اندر بھی ان کا رول ہوتا ہے اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ کے اندر بہت بڑا رول ہے کیونکہ اس کے اندر چینلز ہوتا ہے سو ہوتا ہے اور سٹریکچری سیل سپورٹ کرے گا یعنی میکینکلی جو سائٹوپلازم ہے ان کو ہولڈ کر کے رکھے گا سو یہ تھا آپ کو سمووڈ سنو پلازمیٹکرم کے بارے میں پھر اسے ریوائز کر لیتا ہے ہم نے ہم نے انڈو پلازمیٹکرم پڑھا تو کہاں سے سٹارٹ لیا تھا ہم نے سیل سٹریکچر سے جہاں پہ ہم نے جنرل سیل کی ڈائگرام دیکھی اور ایڈنٹیفائی کیے کہ کون کون سی اورگنیلس موجود ہیں اس میں ہم نے پھر سمووڈ انڈو پلازمیٹکرم اور رف انڈو پلازمیٹکرم کو ہائلائٹ کیا کیونکہ یہ ہمارا کنسرنٹ ٹاپک تھا پھر اس کے بعد ہم سب سے پہلے سٹارٹ ہوئے انڈو پلازمیٹکرم سے کہ ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہم نے کہ انڈو پلازمیٹکرم کیا ہو سکتا ہے تو یہ چینلز ہے چینلز ہیں جو آپ اس میں لنک اپ ہوئے ہیں مختلف چینلز ہیں جس کے اندر آپ کو سپیس بھی نظر آ رہی ہے بیچ میں تو یہ نیٹ ورک چینلز ہیں اگر ہم اسے کو مزید ڈیٹیل میں لے گئے ہیں تو ایکسٹینڈنگ فروم نیوکلیر میمبرین نیوکلیر میمبرین سے وہ کدھر لے کے جا رہے ہیں بھلا تو پلازم میمبرین تو یہ اس کی کمپلیٹ ڈیفینیشن ہو جائے گی اب کہ what is انڈو پلازمیٹکرم it is network of channels that are extending from نیوکل میمبرین to the پلازم میمبرین پلازم میمبرین کے طرح ایکسٹینڈر ہوتے ہیں اور اس کا میں دوسری میمبرین ہوتی ہے جو ان چینلز کو بناتی ہے اسے ہم نے سیسٹر نائے کا نام دیا یہ کیا کر رہی ہوتی ہے کہ یہ انڈو پلازمیٹ مٹیریل کو اور سائٹو پلازمیٹ مٹیریل کو سپریٹ کرتی ہے دوسروں سے ان کے جو کہلیں کہ انگریڈیڈنٹس ہوتے ہیں تو وہ واپس میں ڈیفرینٹ ہے تو ان کو بیچ میں سپریٹ کرنا پڑے پھر اس کی دو ٹائپس تھی ہم نے سٹرکچر کی بیس پیس سے ڈیفرینشیٹ کیا ہے کہ اس میں رف انڈو پلازمیٹکولم ہے جس کے پر آپ کو ریبوسومز اٹیچ ہوئے نظر آئیں گے اور ایک سموز انڈو پلازمیٹکولم ہے جو کہ بداؤڈ ریبوسومز ہے جس کے انڈر ریبوسومز موجود نہیں ہوتے سر اور پھر ہم رف انڈو پلازمیٹکولم سے ہم نے سٹارڈ لیا کہ اس کا فنکشنز پڑھتے ہیں تو ظاہر یہ بات ہے ریبوسومز کو ہم نے کہا تھا دے سنتسائز پروٹین اور ہم نے پروٹین کو پی سے دنوٹ کیا تھا یہاں سے سو یہ جو پی ہے یہ پروٹین یہ پرپیرڈ بائی ریبوسومز اور وہ انڈو پلازمیٹکولم گندر سٹور ہوگی تھوڑی دیر کے لئے پھر اس کے بعد ضرورت پڑھنے پھر اسے ٹرانسپورٹ کیا جائے گا مثلا یہ پی اب یہاں سے ٹرانسپورٹ ہو رہی ہے اور اس کے اندر یہی چینلز یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ٹرانسپورٹ تو چینلز میں بھی ہلپ کر سکتا ہے اور اس ریب انڈو پلازمیٹکولم بھی بہت سے فنکشن آگئے تھے ٹھیک ہے ڈیفرنٹ سیل ٹائپ کے اندر ڈیفرنٹ فنکشنز پر فارم کرتا ہے مثلا نرو سیلز اور مسل سیلز کے اندر یہ نرو سٹیومیلیشن کر رہا ہوتا ہے کہ نرو میسیج کو کنڈکٹ کرتا ہے اور میٹابولیزم میں رول ہوتا ہے سب سے زیادہ لپیڈز میں جس میں سٹیروز کارٹکو سٹیروز سٹیرائیڈز وغیرہ کی ٹائپس کے جسے لپیڈز ہوتے ہیں ان کی میٹابولیز کرتا ہے ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتا ہے کچھ اس طرح کے کہہ رہے ہیں زہریلے کیمیکلز ہوتا ہے جس کو یہ ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے کیمیکل رییکشن کے ذریعے اور گلوکوز کی میٹابولیزم بھی ہوتا ہے مثلا اس کے اندر ایک انزائم تھا جی سکس پی ڈی یہ یوز ہوتا ہے گلائکولیس اس کے اندر جی سکس پی ڈی کے اندر اس کے حل پہ ہوتا ہے اور پھر ٹرانسپورٹ میں کیونکہ اس کا چینلز ہے تو چینلز کا ذریعہ ٹرانسپورٹ کر سکتا ہے مچھرل کو یعنی اس سل کے ایک حصے سے دوسرے سکھ طرف اور سٹرکچرلی سل کو سپورٹ کریں گے یہ رف اندر پلاسمن ایٹکولم بھی کرتا ہے اور سموث اندر پلاسمن ایٹکولم بھی کرتا ہے یعنی دونوں چینلز کی شیپ میں ہیں تو زیادہ پاتا ہے یہ کچھ نہ کچھ ایڈ کریں گے سل کو سٹرکچرلی سہارا دیں گے یہ جسے ہم میکینیکل سپورٹ بھی کہہ سکتے ہیں سو اس طرح یہ آج ہمارا سارا اندر پلاسمن ایٹکولم کے اوپر ڈیٹیل میں بات ہوئی سو نیکسٹ ہم ریبوسوم اور ڈیفرنٹ ارنیلیز کے بارے میں بات کریں